پیگمی سے ہوس سمندر میں جتنے بھی چھوٹے جیو ہوتے ہیں انہیں دیکھ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ جیو آسانی سے دیکھ جائیں تو چند منٹوں میں بڑے جیو کا شکار ہو جائیں گے پیگمی ایک بہت چھوٹا سا انیمل ہے جو کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کا سیل صرف ایک سینٹی میٹر ہوتا ہے اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ انیمل کتنا چھوٹا ہوگا یہ پیگمی جپان انڈونیشیا اور نارت اسٹریلیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ سمندر میں دس سے چالیس فٹ کی گہرائی میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ جانور چھوٹنے میں اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے انسان تو دور جانور بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں جب اپنی باڈی کا رنگ پلانٹ کے رنگ کی طرح کر لیتا ہے اسے دھونڈ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ پیگمی کو ہاتھ پہ پکڑ لیتے ہیں تو پھر بھی اسے صحیح سے دیکھ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے جب سینٹس نے اس جیب کی خوج کی تھی تو انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف دورنگ بدلنے کی اصلیت رکھتا ہے مگر دوہزار چودہ میں جب دوبارہ پیگمی پر ایکسپریمنٹ کیا گیا اور پرپل پلانٹ کو پانی میں ڈالا گیا تو ایسلی ملوم ہوا کہ یہ جب ہر طرح کے رنگ بدلنے میں مہارت رکھتا ہے اسے دیکھنے کے بعد سینٹس بھی حران ہو گئے اسٹرن سکریچ آل یہ آل بہت ہی چلاک شکاری ہے جو کہ کسی بھی سوکے ہوئے درخت پر بیٹھ کر انویزیبل ہو سکتا ہے جب یہ آل کسی درخت پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پنکھوں کی وجہ سے اسے دیکھ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور اگر اسے غور سے نہ دیکھا جائے اسے دیکھ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی اس کے بیک گرونڈ سے میٹھ ہو جاتی ہیں جب یہ اس طرح کسی درخت پر بیٹھ جاتے ہیں تو سینٹس بھی انہیں نہیں دیکھ پاتے اور یہ آل سوکے درخت پر ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اسی درخت پر اپنا ہونسلہ بھی بناتے ہیں ناظرین ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو زوار افیشل کو سکسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں